کبھی جھگے جیسے ممم پانی کبھی بن جائے بولے سوالوں کے چڑی سندھا پہ میں ہسی کے جیسے سونے ہوتوں پہ خوشی کے جیسے یہ تو نور ہے بر سے در پہ قسمت کو پڑے جیسے جھیل میں لہنائے چندہ جیسے بھیڑ میں اپنے کا تندہ جیسے بن موجینہ کی آنچہ دورہ کی کوش کرے جیسے بیکھے بیکھے میٹے سے چھپنے جیسے پیار کی دینی سنگم کی جیسے کانوں میں سرکم بھرکم بجھتی رہے موسیقی 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 موت جائیں گے موت جائیں گے موت جائیں گے موت جائیں گے پانی ملے گا پیس پانی ملے گا پیس thank you کیوں بیچ دیا اس کو کیوں کوئی راستہ نہیں تھا پسلے سال وہ تھرڈ سٹینڈر میں فیل ہو گیا یقین کریں گے تھرڈ سٹینڈر اور سوزرنے کے کوئی آثار نہیں یہ میرا بڑا بیٹا ہر کلاس میں ہر سبجک میں پس آتا ہے اور وہ دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے اس کی پرابلم کیا ہے پرابلم اس کا روائی ہے اور کیا پڑھائی کی طرف ہر چیز کی طرف ہمیشہ بجمالشی تیور ہی تیور کبھی کوئی باتیں نہیں سنے گا میں آپ سے اس کا پرابلم پہنچ رہا ہوں آپ مجھے سمٹم بتا رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں بچے کو بخار ہے وہ مجھے معلوم ہے میں پہنچ رہا ہوں بچے کو بخار کیوں ہے وجہ کیا ہے بخار کی آپ تو پھر آپ بھی بتائیے بتائیے اس کی پڑھنے لکھنے کی غلطیوں میں آپ نے کوئی بیٹن دیکھا کوئی بلتی جو وہ دہراتا ہو پیٹن کائی کا پیٹن سب غلطیاں یہ غلطیاں پھر آپ پیٹن پہچار نہیں پا یہ دیکھیں یہ یہ ب کی جگہ دی تو دی کی جگہ بی ایک جیسے دکھنے والے اکشوروں کے بیچ میں کنفیوزن پھر یہ ایس طوری آر اولٹا لکھا ہے بلکہ کئی سارے اکشور اولٹے لکھیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا ایچ چھوٹا ٹی دیکھا میرے ریمیشن اینیمل 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 ایک ہی پیج پہ تین الگ الگ سپلیں اس کا مطلب کوئی ایک الگ سپلیں گوں سے یاد ہے ایسا نہیں دوسری بات ایک جیسے شبدوں کو مکس اپ کرتا ہے یہ ٹی او پی ٹاپ بن گیا پی او ٹی پورٹ ایسا ایل ایڈی سولیڈ بن گیا ایسا ایل ایڈی سولیڈ کیوں کرتے ہو ایسا بیوکوف ہے آلسی ہے نا میری سمجھ سے اسے اکشور پہچاننے میں دکھت ہو رہی جب آپ ای بی پی ایل ایپل پڑتی ہیں تو آپ اپنے دماغ میں ایک لالال ایپل بنا لیتی ہیں ہی شاہن وہ ایپل پڑی نہیں پاتا شاہ اس لیے مطلب نہیں سمجھ پاتا پڑھنے لکھنے کے لیے اکشوروں کی آواز ان کی بناوٹ شبدوں کا مطلب سمجھنا ضروری ہے یہ اہم ضرورت یہ شاہن پوری نہیں کر پا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب بہانے ہیں بڑھائی ڈالنے کے ترے یہ پڑھئی مستر وستی یہ کیسے پڑھ سکتا ہوں یہ تو چائنیز میں ہے ارے کوشش تو کیجئے چلی گیان دیجئے کیا بھیکار کی بات کر رہے ہیں میں کیسے پڑھ سکتا ہوں یہ بتتمیز ہی کر رہے ہیں آپ کا رویہ کیک نہیں ہے یہ آپ شیطان ہی کر رہے ہیں کچھ ایسی ہی کیفیوت ہوتی ہوگی ہی شاہن کی اکشری سمجھ میں نہیں آتے ہوں اس پڑھنے لکھنے کی تکلیف کو ڈسلیکسیا کہتے ہیں کبھی کبھی بچے کو ڈسلیکسی کے ساتھ ساتھ اور بھی تکلیفیں ہو سکتی ہیں جیسے کہ ملٹیبل انسٹرکشن سمجھنے میں دکھت ترن ٹو پی سیسٹی فائیف چیپٹر نائن پیرا فور لائن ٹو کنفیوزن یا پھر پور فائنن گروس موٹر سکلز کیا ایشان کو اپنے شرٹ کے بٹن یا جوتے کی لیز باندے میں تکلیف ہوتی ہے یوہان جب تم اس کے طرح بال پھیکتے ہو کیا وہ پکڑ پاتا ہے وہ بال کو کبھی جج ہی نہیں کر پاتا کیونکہ وہ سائز سٹنس اور سپیڈ ان تینوں کو ایک ساتھ سمجھنے نہیں پاتا کتنی بڑی بال کتنی دور سے کتنی تیز آ رہی ہے جب تک وہ جان لے گاڑی چھوڑ جاتی ذرا سوچیے ایک بچہ محض آٹھ یا نو سال کا پڑھ نہیں پاتا لکھ نہیں پاتا روز مرہ کے معمولی کام نہیں کر پاتا کچھ ساری چیزیں نہیں کر پاتا جو اس کے عمر کے بچے بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں کیا بیٹی ہوگی اس پر اس کے سیلف کانفیڈنس کی تو دھجیاں اڑ جاتی ہوں گی اپنی خامیوں کو ٹیڑے پن کے لباس میں لپیڑ کر دنیا سے لڑتا ہوگا ہر روز گدر مچاتا ہوگا گدر یہاں کیوں بتاؤں دنیا کو کہ نہیں آتا نہیں کرنا کہا کہ ٹال نہیں دوں بڑوں سے تو سیکھتے ہیں بچے اب تو یہ گدر بھی کچھ چلتیا گیا ہوا مجھے افسوس سے اس نے پینٹنگ کرنا بند کر دیا بڑے دکھ کی بات لیکن اشان ہی کیوں اس کا بھی جواب نہیں ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی جنیٹک بھی ہوتا ہے عام آدمی کی زبان میں کاؤں تو برین میں زرہ سی وائرنگ کی پرابلم ہے بس تو آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا بیٹا نورمل نہیں ہے منٹلی ریٹارڈڈ عجیب آدمی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھی مسٹر عبستی یہ تیز دماغ ہزار خیال بون رہا ہے رنگوں میں آپ کے اور میری قابلیت سے کہیں آگے لیکن اس کا فائدہ کیا ہے اس پہ فائدہ کیا لون رہے ہیں تو اور کیا دونوں کیا بھلے گا بڑا آکر بھلے گا کیسے بڑا بری کر پائے گا اس دنیا کے ساتھ کیا ساری امرو میں سے گھر پہ بیٹھ کے کھلاتا رہا ہوں جانتا بہار ایک بے رہم کمپیٹیو دنیا بسی ہے اور اس دنیا میں سبھی کو اپنے اپنے گھروں میں ٹاپرز اور رینکلز ہوگان ہے ہر کسی کو اول نمبر چاہیے ڈاکٹر، انجنیر، مینجمنٹ اس سے کم تو برداشتی نہیں 95.5% 95.6% 95.7% اس سے کم تو گالی کے برا پر کیوں ارے ذرا سوچو ہر بچے کی اپنی خوبی ہوتی ہے اپنی قابلیت ہوتی ہے اپنی چاہت ہوتی ہے لیکن نہیں ہر انگلی کو کھیچ کر نمبر کرنے میں لگے ہیں سب لگے رو چاہے اونگلی کیوں نہ ٹوڑ جائے